اسلام علیکم پیارے یوٹیو فیملی میمبرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دال دودھی اور چولئی چولئی یعنی ایک کے آئی بینز جو ہوتی ہیں نا وہ لو بیا بھی اسے بولتے ہیں تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جلدی جلدی شروع کر رہی تھی تو میں کیمرے آن کرنا بھی بھول گئی تو وہاں پر میں نے سب سے پہلے چامل کو بگار دیا ہے اور پھر ساتھ میں میں نے دال بھی چڑھا دی تھی تو یہ تور کی دال ہے میں نے اسے بھگو کر رکھی اور اس کے بعد اس میں صرف پانی دال کر میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اور اس کے بعد میں میں اس کو میش کر لوں گی اور جو دال دودھی ہے نا میں بینہ گوش کے بنا رہی ہوں نہ چکن ہوگا نہ مٹن ہوگا اس کے اندر صرف دال اور دودھی ہے بینہ گوش کے بینہ چکن کے دال اتنی مزے کی بنتی ہے آپ یقین کیجئے تو یہ دیکھیں جلدی سے چاول بھی میرے بن گئے ہیں بگارے ہوئے چاول بنایا ہے میں نے زیرا رائس تو بس ابھی اس کا سارا پانی سو گیا ہے اب میں اس کو دھم پر رکھ دوں گے ایک سائیڈ میں اور آپ نے دیکھا میں نے دال بھی بوائل کر کے اس میں پانی مکس کر کے اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دی ہوں اب دوسری طرف جو ہے میں دودھی کو بگارنے کی تیاری کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے پیاز لی ہوں کم سے کم چار بڑے سائیڈ کے پیاز میں نے لے لی ہوں اور اس میں سارے اکھے گرم مسائلیں میں نے اس میں دال دی ہوں یہاں پر پانچ بڑے سائیڈ کے ٹاماٹر لی ہوں میں نے اور اس میں سے جو ہے نا دو جو ہے نا تھوڑے کچھے جیسے ہیں تھوڑی دال میں کھٹاس آتی ہے نا تو وہ اور بھی زیادہ مزے کی لگتی ہے میں اس میں املی کا استعمال نہیں کر رہی ہوں آپ چاہے تو املی بھی دال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے جو ہے پیاز اچھے سے لال ہو گئے نا تو پھر اس کے بعد میں میں نے اس میں دو بڑے چمچ بھر کے ادرکلسن کا پیسٹ دال دی ہوں اب اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے آپ چاہے تو اور بھی زیادہ لال کر سکتے ہیں پیاز پر میں اتنا ہی کر رہی ہوں کیونکہ نا پھر دال کا کلر چینج ہو جاتا ہے زیادہ ڈاگ دال بن جاتی ہے اگر زیادہ لال کر دیں گے تو ساتھ ہی میں میں نے کڑی پتہ دال دی اور ٹماتر جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ میں نے کٹ کر کے ڈال دی جتنا زیادہ ٹماتر دال لیں گے اتنی زیادہ ہی مزے کی دال بنتی ہے اور یقین کیجئے میں بتا رہی ہوں آپ کو بینہ گوش کے بھی اتنی مزے کی بنتی ہے یہ دال کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی بنانا پسند کرو گے تو بس نمک دال دی ساتھ میں میں نے سارے پاورڈر مسالے جو ہوتے ہیں ہلدی اور ہلدی کی بھکی دھنیے کی بھکی اور مرچی کی بھکی جو ہوتی ہیں وہ میں نے ڈال دی ہوں آپ کے مزے کے حساب سے وہ سب آپ ایڈ کر سکتے ہیں کم زیادہ آپ تیکھا پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈالی اور فکہ پسند کرتے ہیں تو کم ڈالیے تو یہ دیکھیں میں نے دودھی کٹ کر کے رکھی دی مسالہ اچھے سے بھون گیا تو اس کے بعد میں میں نے دودھی دال دی ہوں دودھی دال کر بھون لی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی اس کو ایسے ہی سیٹی لگا لوں گی تو کیونکہ دودھی ہے بہت زیادہ پانی چھوڑتی ہے تو بینہ پانی کے ہی دودھی جو ہے اچھے سے مطلب میں نے اس کو پورا نہیں گلائی 80% ہی گلائی 20% اس کو میں بعد میں واپس سے سیٹی لگاؤں گی تو یہ دیکھیں جو ہے نا میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا تھوڑا کچھا رکھی ہوں کیونکہ مجھے اس کو ابھی پھر سے بھوننا ہے تاکہ یہ ٹوٹنا جائے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا کچھا رکھی ہوں تو کتنا اچھے سے دیکھیں تری آگئی ہے اس کے اوپر اس کو اچھے سے جتنا زیادہ بھون کے بنائیں گے اتنی ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا کوتمر دال دی ہوں اور اس ساتھ میں پودینہ بھی تھوڑا سا کٹ کری تھی تو وہ بھی میں نے اس میں دال دی ہوں اور یہ اکھی مرچی ڈال رہی ہوں بیچ سے میں نے اس کو تھوڑا سا سلٹ کر لی ہوں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد میں یہ دیکھیں کتی اچھی سی تری آگئی ہے اس میں اب جو ہے نا میں نے دال رکھی تھی اس کو میں نے پانی میں مکس کر کے گھوٹنے کے بعد میں جو میں نے دال رکھی تھی وہ دال بھی اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دال دالنے کے بعد میں اس میں آدھا چپ گرم مسالہ پاورڈر دال دوں گی گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ ہے یہ اور اب اس کے ساتھ ہی نمک اگر آپ چیک کر لیجئے کم لگتا ہو تو نمک بھی دال دیجئے اور اس کے بعد میں میں نے اس کو واپس سے جو ہے ڈکن لگا لی تھی اور ایک سیٹھی لے لی تھی دال دالنے کے بعد ایک سیٹھی لینے سے اچھی طریقہ آ جاتی ہے دال کے اوپر یہ دیکھیں کتنی اچھی سی طریقہ آئی ہے اور دوڑی جو باقی تھی نا وہ بھی اس میں اچھی سی گل گئی ہے تو یہاں پہ منمن جانے والی ہے ابھی سویمنگ کے لیے اور سویمنگ کے لیے منمن اپنا بیک ریڈی کر رہے ہیں تو یہ دیکھو کیا کیا رکھ رہے بتاؤں شیمپو بریش اور پیجامہ بیو کرے گا اور اس کے لئے کا ٹی شر ٹی 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 میرے سیفٹی کے لیے اورنج والی اور میرے گوگلز اور میری ہیپ تو کھانا بغیرہ کھا کے ہمارا ہو گیا اور اس کے بعد منمن بہت زیادہ ضد کر رہی تھی سویمنگ لکے جانے کے لیے آج میرا آرڈر کا ڈے ہے میں نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس کے ضد کے وجہ سے جو ہے مجھے جانا پڑا تھا تو ساری تیاری ہے نا اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی کری ہے اور سویمنگ کوسٹیوم بتاؤ چلو چلو تو اب میں بال بناؤں گا بنا لو تو بس مرمون کو اب میں سویمنگ کے لئے لے جا رہی ہوں اس کے بعد آنے کے بعد میں دوسرا اپنی ریسپی بنانے کی تیاری کروں گی تو آگے کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا تو سویمنگ سے مرمون کو میں نے لے کر آ گئی ہوں اور اب شام کا وقت ہے تو مجھے پھر آرڈر ہے تو اس لئے مجھے کمپلیٹ میل بنانا ہے تو آرڈی میں نے دوپہر میں دال دودھی بنائی تھی اب یہ میں چولے ہی بنا رہی ہوں اسے آئی بین بھی بولتے ہیں لو بیا بھی بولتے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہوتی اور کافی دنوں کے بعد میں بنا رہی ہوں بہت ٹیسٹی لگتی مجھے تو میں بس اسے بھگا کر رکھ دی تھی دوپہر میں ہی میں نے اس کو بھگا کر رکھ دی تھی تو چار سے پانچ گھنڈا جو ہے وہ بھگ چکی ہے تو یہاں پر میں نے تین نہ میریم سائز کے پیاز لی ہوں اور اسے کٹ کر لی ہوں اور اس کے بعد میں میں اسے پرائے کر لوں گی اور بہت ہی مسئدار بنتی ہے یہ ڈش ویسے تو میں اسے سوکھا بنا رہی ہوں آپ چاہے تو اسے تھوڑا رسے والی یعنی لکوڈی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس دال دودھی آلڈی ہے نا تو اس کے لئے مجھے کچھ سوکھا ایٹم بنانا تھا ساتھ میں تو میں اسے تھوڑا سوکھا بنا رہی ہوں مگر یقین کیجئے بہت ہی اچھی لگتی ہے میں تو اسے ایسے ہی کھائی تھی بینا روٹی کے بہت ہی مزے کی بنی تھی تو بس دیکھئے یہاں پر دو میڈیم سائز کے میں ٹماتر بھی لے رہی ہوں اور اسے بھی میں نا کٹ کر لوں گی تو ٹماتر کی ہے نا میں بینج نکال دیتی ہوں اگر بہت زیادہ کبھی کبھی ٹماتر میں نا بینج رہتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں اس کو نکال لیتی ہوں اب ایسے نل کے نیچے اس کو واش کرو گے نا تو اپنے آپ ہی ساری بینج نکل جاتی ہے اور میں معافی چھاؤں گی آپ سے بیگراؤن میں اتنا ساؤنڈ آ رہا ہے ہون کا ساؤنڈ آ رہا ہے اور بچوں کے چلانے کا ساؤنڈ آ رہا ہے جبکہ میں پورا پیک کر کے بیٹھی ہوں اور یہاں تک کہ میں فین بھی آف کر کے بیٹھی ہوں اتنی گرمی میں اس کے باوجود بھی یہ جو ساؤنڈ ہے نا تو بس اب دیکھئے میں نے یہاں پر پیاز لال کر لی ہلکا سا لال کری ہوں زیادہ نہیں کری اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ادرک لسن کا پیسٹ دال دی ہوں اور اس کے بعد تماتر اور دو ہری مرچ ڈالی ہوں اس میں مرچی پاوڈر وغیرہ کچھ نہیں ڈالنے والی ہوں صرف ہرا بنا رہی ہوں اسے میں تو دو مرچی استعمال کر رہی ہیں آپ چاہے تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں ہلدی پاوڈر دال دی ہوں اور دھنیا پاوڈر دال دی ہوں بس میں یہ ہی دال دوں گی اس میں اور کچھ بھی اس میں میڈ نہیں کروں گی اتنا کم انگریڈینٹ ہونے کے باوجود بھی ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو یہ دیکھیں اچھے سے جو بھیگی ہوئی چولے ہی ہے اب میں اسے ڈال دوں گی اور سارے مسالوں کے ساتھ میں کم سے کم پانچ منٹ اگر اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر سارے مسالوں کا فلیور چلا جائے اور اس طرح سے بھوننے سے ایک سوندھا پن بھی آ جاتا ہے اس کے اندر تو بس میں نے کچھے میں ہی اچھے سے بھون لیا یہ دیکھیں تیل بھی اس طرح سے سیپریٹ ہو گیا ہے جب تک کہ میں نے اس کو بھونی ہوں اور میں نے اس میں جو ہے نا آدھا گلاس پانی ڈالی ہوں کیونکہ میں نے بتایا نا میں سکھی بنا رہی ہوں آپ کو اگر تھوڑا سالن جیسا بنانا ہے تو آپ زیادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس مومنٹ پہ آپ نمک وغیرہ سب چیک کر لیجئے اور اس کے بعد میں سیٹھی لگا دیجئے اسے میں نے اسے دو سیٹھی لگائی تھی اور اس کے بعد میں ساری ایر نکلنے کے بعد کھوکر کا ڈھکن میں نے کھول دی تھی اور اب یہاں پر وہ میں نے ایک سائیڈ میں چڑھا دی ہوں چولے ہی اور دوسری سائیڈ میں میں بنا رہی ہوں روٹی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا مجھے کمپلیٹ میل کا بھی آرڈر ہے تو وہ ٹیفن مجھے بھی جانا ہے تو یہاں پر اب میں روٹی کی تیاری کر رہی ہوں تو میرے جو ٹیفن میں سارا کچھ آئٹم رہے گا جیسے کہ دال اور چامل تو بنا ہوا ہے ہی تو ساتھ میں مجھے روٹی اور تھوڑی سی سبزی چاہیے تھا تو سبزی کے بدلے میں نے یہ چولے ہی بنائی تھی تو یہ دیکھیں بس روٹی بھی الحمدللہ میری بن گئی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو میری ریسٹ بھی پسند آتی ہوگی تو پلیز اگر آپ کو پسند آتی تو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب پلیز پلیز ضرور ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں ساری ایر جو ہے نا اس کی نکل گئی ہے اور اس کے بعد میں میں کوکر کا ڈھکن کھول دوں گی اور میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ چولے ہی کتنے اچھے سے ہے نا جو گل گئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مسے کی ہوتی ہے آپ اس کو ایسے ہی بس باول میں لو اور سپون سے کھاؤ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں لگے گی بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی میں نے تو اس کو بہت دن کے بعد بنای تھی تو اس لئے میں نے ایسے ہی کھا گئی تھی تو بس چولے ہی بھی میری بن گئی ہے تھوڑا سہارا دنیا اوپر سے ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے سرپ کریں گے تو اب یہاں پر میں پیکنگ کر رہی ہوں بہت زیادہ گھائی میں تھی میں بھول گئی کہ مجھے ریکارڈنگ کرنی ہے میں نے بس پیکنگ کرنا شروع کر دی کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا یہاں پر میں نے روٹی رک دی چولے ہی رک دی اب جو ہے میں چانول اور دال بھی رک دوں گی تو بس آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے میرے ٹیفن سروس میں بھی کامیابی دے یوٹیوب چینل میں بھی کامیابی دے آپ لوگوں کے سپورٹ سے ہی میرا سب کچھ آسان ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے مجھے بہت بہت تو پلیز سپورٹ کریے دعائیں کیجئے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ میری ریسپی اور میرے فلوگز اچھے لگیں گے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ